اسلام علیکم دوستو پاکستان حکومت نے آسیا مسیح کو ملت سے باہر کینیڈا بھیجوا دیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے دوستو دفتر خارجہ کے ذرا کے مطابق توہینے رسالت کیس میں بری ہونے والی آسیا مسیح پاکستان سے باہر چلی گئی اور اس کے کنیڈا منتقل ہونے کے اطلاعات ہیں کام کا کہنا ہے کہ آسیا مسیح ازاد شہری ہے اور وہ اپنی مرضی سے ملک چھوڑ کر گئی ہے اس سے قبل بھی آسیا ملونہ کے بیرونہ ملک روانگی کی خبریں زیر گردش تھی جس پر ترجمہ نے دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے آسیا مسیح کی بیرونہ ملک روانگی کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پاکستان میں ہی محفوظ جگہ پر موجود ہے آسیا مسیح پر الزام تھا کہ اس نے جون 2009 میں یہ خاتون سے جھگڑے کے دوران حضرت محمد مصطفی مصطفی مرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہینہ میز جملے استعمال کر کے گستاخی کی تھی کہ نتیجے میں بننے والے جرگے میں اس نے خود بھی قبول کیا تھا ماضح رہے ہیں کہ آسیا مسیح کو دوزہ دس میں توہینہ رسالت کے الزام میں لاہور کی ماتہت عدالت میں کیس کی پیروی کرتے ہوئے اور گواہوں کے بیانات سنتے ہوئے اس ملونہ کو سزائے موت سنائی تھی اس کیس میں ایک حاضر گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے جیل میں اس سے ملقات کی اس کو دلاسہ دیا اور اس کو پٹی پڑھائی کہ میڈیا کے سامنے تم نے انکار کر دینا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا یہ مجھ پر زبردستی دباؤ ڈال رہے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ نہیں توہم تم پر توہینہ رسالت کے الزام لگا کر تم کو قتل کر دیں گے اور سلمان تاثیر نے اس قانون کو کالا قانون بھی کہا تھا جس کے نتیجے میں اسی کے محافظ ممتاز قادری نے اس کو قتل کر دیا تھا کچھ عرصے بعد دوبارہ لاہور ہائی کورٹ میں سزا موت تلیگی درخواست کی گئی جس کو ہائی کورٹ نے مسترد کر کے سزا کو برقرار رکھا پھر دو ہزار پندرہ میں سپریم کورٹ میں سزا موت تلیگی درخواست دی گئی وہاں سے بھی کچھ خاص شنوائی حاصل نہ ہونے پر دوبارہ دوہزار سولہ سترہ میں سپریم کورٹ میں درخواست دی گئی اور اس بار سپریم کورٹ آف پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع اور چیپ چیپ جسٹس ساکب نصار نے سماعت کے لیے درخواست کو منظور کر لیا اور جب تک اس درخواست کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آسیہ ملونہ کو پھانسی کی سزا پر عمل نہ کیا جائے یہ حکم سادر کیا معزز دوستو اگر آپ کو یاد ہو تو 9 اکتوبر 2018 کو حیسائی پادریوں کا ایک بار عمران خان سے ملقات کرتا ہے اور اس میں آسیہ ملونہ کے کیس کا ذکر بھی ہوتا ہے اور پھر کچھ دنوں بعد کیس کی سماعت سپرنگ کورٹ میں ہوتی ہے اور صرف ساڑھ تین گھنٹے میں ہی فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے اور پھر 31 اکتوبر 2018 کو اس ملونہ کی رہائی کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے حق میں وزیراعظم عمران خان قوم سے کتاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ بلکل ٹھیک ہوا ہے اور اس میں حکومت سپریم کورٹ اور ساکیب نصار کے ساتھ کھڑی ہے جب کچھ دن گزر جاتے ہیں عزیہ ملونہ کو رہا نہیں کیا جاتا تو جمائمہ گولڈ سمیت جو کہ عمران خان کی پہلی بی بی ہے نے سوشل میڈیا پر عمران خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک ٹویٹ کی جو کہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ خود اسے دیکھئے اور پڑھئے دوستو جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ماہ کی دس تاریخ یعنی کہ دس اپریل 2019 کو بی بی چی کے نمائندے جان سمسن کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظام عمران خان نے اسیہ ملونہ کے انتعلق کیا بات کی تھی وہ آپ خود اس وڈیو میں عمران خان کی زبانی سنے کہ عمران خان نے اس وڈیو میں اسیہ ملونہ کے بارے میں کیا کہا last october there was trouble in the streets right across pakistan when the supreme court acquitted a christian woman Azia Bibi who'd been sentenced to death for blaspheming against the prophet mohammed her acquittal was confirmed in january and she's been offered asylum in europe and yet she still hasn't been allowed to leave pakistan you will find that azia will be leaving very soon what are we talking about days weeks i think weeks we're talking about weeks is that your decision to sit to let her go there's a little bit of a complication and you know i can't speak on on the media about it but i can assure you she's safe and she will be leaving in weeks imran khan hurries off following him the officer carrying i was told the briefcase which holds pakistan's nuclear codes john simpson bbc news islamabad in the end of the night in the end of the night کی شان اکڈس میں گستاخی کرنے والوں کی تو یہ لوگ قانون کی کمزوری کا سہرہ لیتے ہوئے اور اپنے مند سب مرتبے اور جادادوں کو بچاتے ہوئے اس گستاخ کو معصوم اور بے گناہ قرار دے کر اس ملک سے فرار قرار دیتے ہیں اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی مجتبہ مرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے صدقے ہم سب پر اور پاکستان پر اپنا رحم فرمائے آمین یا رب العالمین